آج کا ٹاپک ہے کہ گاڈلیس ورن یا نیڈ فور گاڈ کہ ہم دونوں کے آرگومنٹس دیکھیں گے کہ جو سائٹ کہتی ہے کہ خدا کی ضرورت نہیں ہے اور پھر ظاہر ہے کہ ہم وہ کہتے ہیں کہ نہیں خدا کی ضرورت ہے خدا کے بغیر زندگی کتنی ڈپریسنگ ہوگی اس کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اور تھوڑی سی میں آپ کو ہسٹری ڈیوائز کراؤں گا تاکہ آپ لوگ کو ایک بیکڈراؤنڈ پتہ لگے کہ اس سوسائٹی تک ہم پہنچے کیسے یہ جو ہائپر مٹیریلسٹک سوسائٹی بن چکی ہے اور جو ویسٹن سیویزیشن جن پلرز پر کھڑی ہوئی ہے وہ کیسے how come it came into existence ابھی تک جو ہیمن ہسٹری ہے وہ چند ایک سٹیجیز سے گزری ہے وہ کیا کیا ہے سب سے پہلے سٹون ایج سٹون ایج کے بعد برانز ایج برانز ایج کے بعد آئیرن ایج آئی آئیرن ایج کے بعد ایگری کلچرل ایج آئی یہ ساری ہر ایج کے کچھ اصاف ہیں وہ آپ الگ سے بھی پڑھ سکتے ہیں ہسٹری میں اگر آپ کو انٹریسٹ ہے اس کے بعد پھر انڈسٹریل ایج آئی انڈسٹریل ایج جو ہے وہ اٹھارویں سدی سے شروع ہی اور اس کے بعد انڈسٹریل ایج سے بھی نیکس لیول جو ایج ہے وہ ایج آف انفرمیشن ہے جس کا اس وقت ہم جو ہے وہ حصہ ہے اس سے بھی جو نیکس لیول اب ایج آ رہی ہے وہ اے آئی کی ایج کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آرٹیفیشل کانشیسنس کی ایج آنے لگی ہے تو ہر ایج کے اپنے اٹریبیوٹس ہیں اپنے سوشل ایشوز ہیں اور اپنے اقائد و نظریات ویسٹ کی جہاں تک بات ہے چونکہ دیکھیں نا جو سیولیزیشن پاورفل ہوتی ہے ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ سارے کے سارے اپنے اقائد پوری دنیا میں پھیلائے جائیں کیونکہ پاور پولیٹکس ہے یہ مسلمانوں کے پاس ہوگی مسلمان بھی یہ کریں گے سیدھی سے بات اور کرنا چاہیے تو ویسٹ نے ایک سٹرگل دیکھی ہے اور وہ سٹرگل کب شروعی پندرویں صدی سے اس سٹرگل کا نام تھا رینیسنس نام سناؤں ہے رینیسنس میں ایج آف ریزن آئی اور رینیسنس پھر اس کے بعد رینیسنس ایکچلی لیڈ ٹو دی فرنچ ریولوشن فرنچ ریولوشن کے بعد بہت سے عظم اور سکزمز کھڑے گئے اور اسی کے دوران بیچ میں کارل میکس کا وہ پورا کمیونیزم بھی آیا ٹھیک ہے اور اسی کے بیچ میں میکس ویبر کا پورا وہ ایک موڈرن موڈرنیزم کا کونسپ بھی آیا اسی میں ہرورٹ سپنسر کے کونسپس تھا ہے جو سوشالوجیز تھا اسی کے دوران جو ہے وہ چارلز ڈاون اس نے اپنے سروائیول آف دا فٹسٹ تھیوری پیش کی ٹھیک ہے نا اور اس نے جو ہے نیشنل سیلیکشن کا پورا آئیڈیا پیش کیا تو میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ it all began in 15th century with renaissance renaissance میں age of reason جب start ہوئی تو renaissance کے بعد جو next step تھا that was basically modernism modernity سولویں صدی میں modernity کے بعد سترویں صدی کو age of reason کہا گیا جس میں بہت سے philosophers آئے western philosophers بہت سے sociologists کھڑے ہوئے scientists کھڑے ہوئے biologists کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے اپنے views دینا شروع کی اور psychology بھی ایک as a field create ہونا شروعی اس کے بعد 18 سدھی enlightenment کہلاتے ہیں اگر آپ enlightened moderation بہت ایک لفظ بولا جاتے ہیں تو enlightenment الگ سے آپ پڑھ سکتے ہیں google پہ جا کے کہ enlightenment ہی کیا اس میں poets بہت ایکٹیو تھے western poets اس میں پھر atheism بھی ایکٹیو ہوا ٹھیک ہے اس میں secularism بہت ایکٹیو ہوا and so on and so what اب post modernism کا دور ہے اب post modernism میں liberalism ہے اس میں fifth way feminism ہے ٹھیک ہے نا اس میں moral relativism ہے اس میں humanism ہے یہ سب isms اور schism ہمیں پڑھنے چاہئے کیوں کیونکہ بہت ڈھکے چھپے انداز میں ہو سکتا ہے آپ کسی ism اور schism کے قائل ہو اور آپ کو پتا بھی نہ لیں ٹھیک ہے اور salvation کے لیے بہت ضروری ہے لا الہ الا اللہ salvation کے لیے اگر تھوڑا سبھی لا الہ الا اللہ میں کچھ خلل آیا تو پوری لائف کی فلوسفی بگڑ جاتی اس لئے ہم شروع انشاءاللہ لا الہ الا اللہ سے کریں گے کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ رب العالمین کے تو یہ سارے عزمز اور schism صرف تھیوریز نہیں ہیں یہ اٹس سلف ریلیجنز یہ میں سمجھیں کہ یہ انوسنٹسی آئیڈیولوجیز ہیں ان پوری تھیوریز کا ایک اوورال کلچر ہے اور وہ مختلف طریقوں سے ہم پہ تھوپا جاتا ہے اوویسلی ٹھیک ہے تو وہ چند ایک isms اور schisms کیا ہیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ نے مجھے بتانا ہے آپ نے نام سنے ہوئے کہ نہیں نیچرل ازم کا نام آپ نے سنا یا بھی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کیا ہے مورل ریلیٹیویزم کبھی سنا ہے کسی جو اس وقت بہت ایکٹیو موویز میں ٹی وی سیریز میں میڈیا بھی انفلوینس ہوتا ہے ظاہر ان ازم اور سکزم سے تھیوریز سے کارپوریٹ کلچر انفلوینس ہوتا ہے اوورال جو گلوبل ویلیوز بنتی ہیں ان نیشن کی طرف ہوتی ہے اور ہیومن ازم تو یہ میں آپ کو بہت بیسک انٹرو کرواؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں لگ جائے یہ جو ہمارے اقائد خراب ہوئے یہ اکدم نہیں ہوئے ان کے پیچھے بہت سے concepts اور schisms ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں دیکھیں نیچرل ازم کی نیچرل ازم یہ سکول آف تھوٹ ہے ان شارٹ بیسیکلی کہ نیچرل فینومینا is the only reality اور یہ رینیسنس کے پیریٹ پہ موومنٹ شروعی تھی سپر نیچرل فینومینا is not a reality سپر نیچرل فینومینا میں کیا آتا ہے انجل غیب غیب کی دنیا جیسے اللہ نے تو نیچرل ازم کی جو پوری موومنٹ ہے اس نے تو غیب کو اڑا کے رکھ دی اس نے کہ صرف اور صرف scientific method کے مطابق جو چیز ثابت ہوگی اور scientific method میں پہلا step کیا ہوتا ہے anyone observation observation سے start ہوتا ہے scientific method تو ہر وہ چیز جو observe نہیں ہو سکتی وہ اس reality کے اس سے نکل گئی ٹھیک ہے reality نہیں ہے وہ چیز وہ چیز ایک خواب ہو سکتا ہے ایک supernatural چیز ہو سکتی لیکن اس کے کوئی وجود نہیں اس کی کوئی reality نہیں اور یہ انہوں نے کہا کہ ہر چیز کو اسی lens کے ساتھ study کیا جائے natural سے سے پھر آگے darwinism atheism وہ ساری چیز connected ہیں ٹھیک ہے تو اس وقت ہمارے جو main scientist ہیں وہ natural کے قائل ہیں جو top کے آپ کہہ لیں اس وقت scientist ہیں یا جو mainstream scientist ہیں top کے نہیں کہوں گا mainstream کہوں گا کیونکہ میڈیا بھی بہت شاطر ہے نا وہ mainstream کرتا ہی باقیوں کو mainstream کرتے بھی نہیں ٹھیک ہے ان کے بقاعدہ اس پہ criteria ہیں اور آپ کے جو main مفکرین ہیں even پاکستان کے وہ بھی naturalism کے قائل چاہے وہ کوئی شاعر ہو بہت بڑا چاہے وہ intellectual ہو جو انسان اسلام کو پڑھے بغیر یہ یاد رکھیں western philosophy کو پڑھے اور ہم اپنی یود کو ایک تعریف کروا دیں ان philosophies کے بارے اچھا اس کے بعد دی ازم دی ازم جو ہے یہ کیا بلیف ہے یہ ہے it is a belief in god god پہ بلیف کرتا ہے ایک دی ازم کب چلی تھی یہ 17 سنچری میں چلی تھی رینیسنس کے بعد اور یہ اس دور کے موڈرن لوگ تھے جو ذرا thinkers type لوگ تھے اور ان کے پاس کچھ reasons بھی دیست ہونے کی جب انہیں نے بائبل میں کچھ ایسی چیزیں دیکھی جو ریسیست ہیں یا انہوں نے ایسی چیزیں دیکھی جو نون سائنٹیفک چیزیں ہیں اور بائبل میں بہت سی mistakes ہیں اور چرچ کے مظالم بھی دیکھیں human exploitation بھی ہوتی دیکھی پوپ اور چرچ نے بہت مظالم کنگ شپ ہوتی تھی ویسٹ میں اور کنگ پوپ کو اپنے انڈر کر لیتا تھا اور پوپ کو خرید کے پوپ سے اپنی مرضی کے فتوے دلواتا تھا اس کے نتیجے میں نکلی زیادہ تھا فیمنیزم بھی دیکھ لی نا اسی کے نتیجے میں نکلی کہ عورتوں کو رائٹس ملے ہی نہیں نہ ووٹنگ کا رائٹ ملا نہ پروپرٹی بنانے کا رائٹ ملا وغیرہ تو دیز ہم ایک مومنٹ کھڑی ہوئے دیز نے کہا کہ ہم خدا کو مانتے ہیں لیکن وہ خدا رول کر رہا ہے ہیمن بینگ وہ خدا وہ خدا ہے جس نے کائنات بنائی کریئیٹر پہ ہم بلیف رکھتے ہیں کائنات بنائی کائنات بنا کے چھوڑ دی یعنی کہ اب انسانوں کے ہاتھ میں سب کچھ تو یہ دیز ہم اور دیز کا جو پہلا پلر ہے جیسے ہمارا پلر ہمارا اس میں کاؤنٹر کیا ہے ہمارا اس میں کاؤنٹر یہ حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان کے ستر درجے ہیں سیونٹی شاخے ہیں ایمان کی اور ان میں سے جو نچلی ترین شاخ ہیں وہ یہ ہے کہ تم روڈ میں جا رہے ہو اور تمہیں ایک رکاوٹ نظر آئی یا تقاضہ ایمان آپ کہتے ہیں ہمینیٹی تو پیک ہے ریلیجن کی ہم کہتے ہیں تو لویس تقاض مسلمان اچھا مسلمان ہوئے نہیں سکتا جب تک وہ اچھا ہیومن بینگ اور اسی حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کی جو ہائیس شاخ ہے اللہ کو جان لینا اور اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ سکھا دو اور اس کو کوئی فائدہ پنچا دو دنیا اس کو کوئی جاب لگوا دو یا اس کے لئے زیادہ بہتر یہ ہے کہ میں اسے اس کی بچھڑوی ماں سے ملوا دوں کیا خیال ہے تو خالق بلکل اسی طرح اللہ وہ تو خالق ہے اس کا ماں سے بھی بڑھ تو میری پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ بیسک ریزن ہے دعوت دینے کی اور نبوی طریقہ ہے کہ لوگوں کو تعرف کراؤ ہوئی ذلہ اور ان کے خالق سے ملوا ٹھیک ہے تو ان کے جو پہلا فیلر ہے وہ ہمینیٹی ہے اور اس سوچ کے آپ کو بہت بڑا لکھا طبقہ ہماری سوسائیٹی میں ملے گا جو کہتے ہیں نماز وغیرہ تو کوئی فرض فرض نہیں یہ باتیں مولیوں کی بنائی ہوئی اصل میں دین ہے لوگوں کی خدمت کر بس خدمت خلق کر اور حقوق العباد یہ دین تو یہ آدھا دین ہے اور یہ ان کلیر کٹ قرآنی آیات کا انکار ہے جہاں پہ نماز کو فرض قرار دیا گیا یا نماز کے بارے میں پنشمنٹ بتائیں گے جو چھوڑتے وغیرہ وغیرہ تو دیزم is not the true concept of how a muslim should be لیکن دیزم آپ کو بہت نظر آئیں گے اس society میں گوروں میں تو بہت ہی نظر آئیں گے لیکن ہمارے ہاں بھی majority آپ کہلیں جو even high high post پہ ہو میبی لوگ انہیں آ جا کے دیز تھی بننا پڑتا ہے کیونکہ دیزم کا نعرہ بڑا سٹرونگ ہے کہ ہمینیٹی is everything تو ہمیں بھی سمارٹلی کھیل کے یہ سمجھانا چاہئے کہ اسلام میں ہمینیٹی basic ہے one class اس کے بعد بہت کچھ آتا ہے ہمینیٹی تھی جو ہے وہ revelation سے لیتے ہیں instruction تھی جو ہے وہ نیچرل فنومنا سے لیں گے یا scientific reasoning سے لیں گے یا observation سے لیں گے یا collective consciousness سے لیں گے collective consciousness کیا ہے یہ انسانوں کی collective consciousness ہے according to psychologist جو transfer ہوتی ہے through genes اور لوگ خود یہ realize کرتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط اس کو collective consciousness کہتے ہیں ٹھیک ہے تو these کے جو ان کے مطابق جو believes ہیں وہ revelation نہیں ہے کہ revelation پہ ہم rely نہیں کریں گے ہم rely کریں گے human اکل پہ rationality پہ natural phenomena پہ یعنی natural ism ایک حد تک اور ظاہر ہے observation اور experiences ہیں collective consciousness ہے thesis اور these میں فرق یہ ہے کہ thesis وہ وحی کے قائد سمجھ رہے ہیں جیسے christians thesis ہیں کیونکہ christians جو ہیں وہ bible کو revelation سمجھتے ہیں مسلمان بھی thesis ہے اور ge o بھی thesis ہے ٹھیک ہے تو یہ فرق ہے اور اس کے بعد آپ آجیں تو atheism ہے وہ آپ کے سامنے کے بیسکلی atheism کیا ہوتا ہے atheism خدا کا انکار ہے سیدھا سیدھا اور atheism کے قریب قریب agnosticism agnostic ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا ہوگا یا نہیں ہوگا مجھے فرق نہیں پڑتا maybe now but I don't care یہ agnostic ہے یا وہ کہہ میں بیچ میں ہو مجھے نہیں سمجھ آری خدا ہے کہ نہیں ہے تو یہ بڑی thin line ہے آپ اس میں deeism کی اور agnosticism ٹھیک ہے تو یہ آپ کو چیزیں جو وہ پتہ ہو